اچھا دیکھیں شیخ کچھ چیزیں پریڈکشن سچ بھی ہو جاتی ہیں تو کیا اس کو ہم اس حدیث سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ جو کاہن ہیں وہ شیعتین کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے جو کہ پہلے اسمان پہ جا کے کان دھر کے کچھ سناتے ہیں آ کر بتاتے ہیں ایک بات سچ ہوتی ہے نینانوے جھوٹ ہوتے ہیں تو یہ والی چیز میں بھی تو انوالمنٹ ہو سکتی ہے جیسے حدیث بھی ہے کہ ایسٹرالوجی ایز ای برانچ آف سائنس ایسٹرالوجی ایز ای برانچ آف میجک یہ ابن تیمیہ کا بھی اس پہ موقف ہے مختلف سکولرز کا موقف ہے کہ یہ بھی سہر کی ہی ایک ٹائپ ہے تو سہر میں پھر شیعتین کی بھی انوالمنٹ ہوتی ہے تو کیا یہ بھی پوسیبلیٹی ہے کہ جو چیزیں سچ ہو رہی ہیں تو شاید انہوں نے آ کر بتایا ہے شیعتین نے آ کر بتایا ہے سہر جو ہے یہ دائریکٹلی صرف جنات کے ذریعے سے اپریٹ نہیں کرتا سہر دو طریقے سے اپریٹ کرتا ہے ایک تو جنات کے ذریعے سے جنات مسلط ہو جاتے ہیں اور دوسرا یہ حواس کے اوپر ڈائریکٹ اثر کرتا ہے اور حواس انسان کے اس جادو میں جھکڑے جاتے ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھیں تو رسیاں اور لٹھیاں سامنظر آ رہے تھے حواس کے اوپر جادو ہوا تھا بعض اوقات یہ جنات کے ذریعے اپریٹ کرتا ہے یہ ہو سکتا ہے لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ نجوم کو ہم جب سہر کی قسم قرار دیں گے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی عامل کا عمل ہوگا اچھا ٹھیک ٹھیک ہے کوئی عامل ستاروں کے ساتھ کوئی ایسا عمل کرتا ہوگا جو ستاروں کے مختلف جو ان کی چال ہے یا اس کی جو موومنٹ ہے جی اس کو سامنے رکھ کے اپنے اس کے ساتھ وہ جادو کے کلمات دھوراتا ہوگا پڑھتا ہوگا ریاضت کرتا ہوگا مجاہدہ کرتا ہوگا اس لئے آپ کہہ لیں کہ ایسٹرالوجی جو ہے وہ جادو کا حصہ ہے وگرنہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اٹسیلف جو ستارے ہیں وہ جادو ہیں جس طرح لوگ جو ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شما بھی نہیں کرتے ہیں وہ ٹیلی پیتھی اس میں سے اپنے آپ کو جانا اپنی نگاہ کو مرکوز کرنے کے لئے تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شما غلط ہے شما تو اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن شما بھی نہیں کہ اس کے ساتھ تعلق لہٰذا اسی طرح سے جادوگر بھی مختلف چیزیں استعمال کرتے ہیں مختلف گھڑیوں کو مختلف جو وقت کے مختلف جو مراحل ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں لہٰذا اس کو آپ جادو کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں یہ جادوگروں کے اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے ان کا تعلق مکان کے ساتھ بھی ہوتا ہے ان کا تعلق زمان کے ساتھ بھی ہوتا ہے تو جب وہ زمان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو دیکھیں ہم سنتے ہیں ستاروں کے الٹی چال ہے یہ چال الٹی چل رہی ہے آج فلان ستارہ ہے آپ کا وہ آج سیدھی چال چل رہا ہے آپ یہ کام کر لیں اور فلان کر لیں تو اس لیے اس کو ریلیٹ کیا جا سکتا ہے اٹسلف ستارے جادو ہیں یا جادو کا حصہ ہیں یہ کہنا مشکل ہے بلکل ٹھیک کچھ لوگ آرگیو کر سکتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ نفسیاتی طور پر چیزیں آپ کو کمزور بناتی ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو یہ پاور فل بناتی ہیں چیزیں کیونکہ ہمیں پہلے ہی پتہ لگ جاتا ہے ہمارے لیے اچھا کیا ہے برا کیا ہے جیسے ہم نے شادی کہاں کرنی ہے اس کا پتہ لگایا جا سکتا ہے ڈیٹ کونسی رکھنی ہے ہمارے لیے کیریئر کونسا بہتر ہے یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے تو کیا یہ پتہ لگانا مطلب فیوچر کو جاننا علم غیب حاصل کرنا پہلے تو بات کیا یہ کیا بھی جا سکتا ہے کہ نہیں اور دوسری بات کہ یہ کیوں نجائز ہے اسلام میں دیکھیں بات یہ ہے کہ نامعلوم کو معلوم کرنا یہ انسان کی نفسیات کا حصہ ہے ہر شخص چاہتا ہے کہ جو نامعلوم ہے اس کو معلوم ہو جائے لہذا وہ معلوم کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے معلوم کرنے کے ذرائع کون سے ہیں ذرائع علم کون سے ہیں اب آپ دیکھ لیں تاریخ میں آج تک آثینٹک ذرائع علم کون کون سے ہیں اگر وہ آثینٹک ذرائع علم دیکھیں ہم تو حواس کو بھی ایک موقع تھا کہ پلیٹو نے آ کے کہہ دیا تھا کہ یہ جو جو حواس ہیں یہ بھی درست ذرائع علم نہیں ہے اس لیے کہ ان کی دیوی معلومات جو ہیں وہ الٹ ہو سکتی ہیں لہذا اس نے کہا ہے عقل ہے اصل ذرائع علم لہذا علم کا ذریعہ حواس کو بھی اس نے قرار نہیں دیا اب کوئی چیز حواس سے بھی معلوم نہیں ہو رہی عقل سے بھی معلوم نہیں ہو رہی صحیح اور مشاہدے سے بھی معلوم نہیں ہو رہی صحیح تو پھر بھی معلوم ہو رہی ہے تو وہ کیا چیز ہے صحیح ٹھیک ہے آپ دیکھیں جو جس کو ایک چیز ہے وجدان جی انٹیوشن انٹیوشن تو اس کو انٹیوشن کو جب آپ ڈیفائن کرتے ہیں تو وہ کیا ہے کہ جب کسی بھی معلوم ذریعہ علم سے علم حاصل نہ ہو رہا ہو تو وہ وجدان ہے علم پھر بھی آصل ہو رہا ہے اب دیکھیں ایک آپ کا وجدان ہے ایک میرا وجدان ہے میں اس کو میرے لیے ہو سکتا ہے کوئی مجھے ایسی جس کو چھٹی حس کہہ لیں یا کوئی چیز مجھے ایک انڈیفائنڈ سورس سے مجھے کوئی چیز اللہ کی طرف سے مل جائے اور مجھے لگے کہ ایسا ہے تو وہ اگر مجھے کو وجدان ہوا ہے تو وہ میرے لیے درست ہو سکتا ہے لیکن وہ دوسرے کے لیے دلیل نہیں ہے اگر وہ صحیح بھی ہو یہ بات ہے اس کے صحیح ہونے کے 50% زیادہ چانسز نہیں ہے اور اگر وہ صحیح بھی ہو تو وہ دوسرے کے لیے نہیں ہے ہر ایک کا اپنا وجدان ہے ہر ایک کو اپنے اس طرح کی ہے اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کی ایک حص جو ہے وہ بنائی ہے اور وہ اس کو جانتا ہے تو کسی کی حص جس کو ہم چھٹی حص کہہ دیتے ہیں وہ تیز ہے کسی کی نہیں تیز تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر علم حاصل ہو جائے اور نامعلوم کا یہ علم حاصل ہوتا ہے تو اس کو ہم 50% سے زیادہ ویٹیج نہیں دے سکتے کہ یہ اس کے اندر امکان ہے اس سے زیادہ نہیں اور اگر استنا ہے تو پھر بھی وہ دوسرے کے لیے تو بالکل بھی نہیں ہے تو اس کو علم کیسے قرار دے دیں گے حالیب آپ کو یعنی ایک خواب کی ایک قسم ہے جس کو حدیث نفس کہتے ہیں کہ جس طرح کے انسان کے معمولات ہوتے ہیں اور جس طرح کے انسان کی فکر مندیاں اور پریشانیاں ہوتی ہیں اسی طرح کے خواب آتے ہیں اس کو کہتے ہیں حدیث نفس کہ آپ کے جس طرح کی کیفیات ہوتی ہیں اس طرح کا آپ کو خواب آ جاتا ہے تو وجدان بھی اسی طرح کا ہے جس طرح کا آپ کو چاہیے ہوتی ہے کوئی چیز تو اس طرح کا آپ کو وجدان ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ بیٹھے بیٹھے آپ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ سوچتے ہیں اور پھر اس کا امکان تو ہوتا ہے وہ ہماری بہن ایک تھی بلکہ ہیں اب بھی چھوٹے ہوتے جب ہی کٹھے رہتے تھے تو کوئی واقعہ ہو جانا تو اس نے کہا نا مجھے پہلے ہی پتا تھا ایسے ہونا آجی ایسے کافی لوگ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں اس کو کبھی آپ انیلائز کریں کیوں کہتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی واقعہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے دونوں امکانات بلکہ کئی امکانات آپ کے ذہن میں چل رہے ہوتے ہیں بلکل ایسی آپ نے بچے کو بھیجا کہ آپ جاؤ بھی وہ سفر پہ جا رہا ہے آپ کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ اللہ نخواستہ اس کا کوئی نقصان نہ ہو جائے راستے میں اس کو کوئی لوٹ نہ لے راستے میں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے کتنے بارے ایک امکان یہ ہے کہ خیریت سے پہنچ جائے گا یہ سارے امکانات ذہن میں چل رہے ہوتے ہیں ان میں سے کوئی ایک سٹرونگ ہوتا ہے اچھا جب وقوع پذیر ہو جاتا ہے تو آدمی کہتا ہے اچھا میں پہلے ہی سوچ رہا تھا کہ ایسے ہو جائے گا اچھا سوچ دو رہا تھا آدمی یہ بات ٹھیک ہے اچھا کسی ایک امکان کو زیادہ سٹرونگلی سوچ سکتا ہے آدمی یہ ممکن ہے ہر شخص کا جو آدمی نیگٹیف سوچ رکھتا ہوگا وہ نیگٹیف بات کو زیادہ سوچ ہے جو پوزیٹیف سوچتا ہے وہ پوزیٹیف امکان کو زیادہ سامنے رکھتا ہے لہذا اگر کوئی شخص بعد میں کہہ دے کہ میں پہلے یہ سوچ رہا تھا اس کی بات تو ٹھیک ہے وہ سارے امکانات سوچ رہا تھا اس میں ایک امکان وہ تھا لیکن اگر اس کو ہم دیکھیں ہم مزاق سے اس کو کہا کرتے تھے کہ تم پہلے بتا دیا کرو نا کیا ہونے والا ہے اچھا پہلے نہیں آدمی بتا سکتا اس کی وجہ یہ ہوتی کہ اس کی کوئی مضبوط بنیاد نہیں ہوتی وہ صرف خیالات ہوتے ہیں لہذا یہ نامعلوم کو معلوم کرنا یہ تو انسان کی نفسیات ہے اور انسان کو اگر معلوم ذرائے سے علم حاصل نہ ہو رہا ہو نامعلوم کا تو اگر کسی جگہ سے بھی کوئی کلیم کرے کہ میں آپ کو ایک ایسا علم دیتا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں ہے تو انسان کا اس طرف لپکنا اور اس کو قبول کرنا یہ انسان کی نفسیات کا حصہ ہے الا یہ کہ اس کا بیلیف اتنا سٹرونگ ہو اتنا عقیدہ اس کا سٹرونگ ہو کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ غلط چیزوں کے اوپر عقیدہ نہیں رکھتے ان کے اوپر یقین نہیں رکھتے اگر یہ نہ ہو تو پھر تو ہر شخص کا لپکنا یہ بلکل فطری بات ہے ابھی تک ہم نے اسٹیبلش کیا کہ یا تو وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہو وحی سے ثابت ہو جو بھی علم آپ کہہ رہے ہیں جس کو یا یہ کہ وہ سائنٹیفکلی سائنٹیفک میتھڈ کے مطابق ہو تو چلو سامجھ کس کا کوئی کنیکشن ہو کنیکشن ہو بلکل تیسرا ہم نے یہ اسٹیبلش کیا کہ یہ جادو بھی ہو سکتا ہے دیکھیں غیر مری چیزیں میں ایک بات پھر دوبارہ دہراتے ہوئے میں ایک بات واضح کر دوں غیر مری چیزوں کے ساتھ جو کنیکشن ہے وہ ہوتا ہے اس کو یا سائنس بتایا یا شریعت بتایا مثال کے طور پر قرآن کہتا ہے جو ہماری یاد سے مو پھیرتا ہے ہم اس کی مو پھیرتا ہے اب یاد سے مو پھیرنے کا مو پھیرتا ہے مو پھیرتا ہے کنیکشن یہ دنیا کا کوئی علم اس کو ثابت نہیں کر سکتا کہ یاد کو آپ کسی یاد سے مو پھیرتے ہیں اللہ کی یاد سے مو پھیرتے ہیں تو معیشت کیسے تنگ ہو جاتے ہیں اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے یہ غیر مری نتیجہ ہے لیکن یہ نتیجہ چونکہ شریعت نے ہمیں بتا دیا ہے قرآن نے بتا دیا ہے دہازہ اس کے اوپر ہمیں ایمان رکھنا ہے اسی طرح میں یہ ارز کرتا ہوں کہ یا شریعت ہمیں بتا دے اور یا ہمیں سائنس ثابت کر دے تو ہم اس علم کے جائز ناجائز کی بحث الگ ہے اس کے وجود سے کم از کم ہم انکار نہیں کر سکتے کہ وہ کسی وجہ سے وہ ثابت ہو لیکن یہ جو ایسٹرالوجی ہو یا نیومرالوجی ہو یا جس طرح کے بھی قیافہ شناسی کے جتنے بھی علوم ہیں یہ علوم دراصل بنیاد رکھتے ہیں تجربے کی اوپر اور تجربے کی بنیاد پر لوگوں نے کتابیں لکھنی ہیں اور کتابیں لکھنی ہیں مثال کے طور پر علم العداد ہے تو علم العداد میں آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ کمیوٹ کرتے جاتے ہیں عداد کو ایڈ کرتے جاتے ہیں اور بالاخر آخر پہ ایک سنگل عدد بچے تو آپ کا نام ہے میرا نام ہے اس کے سارے عداد نکال لیں گے اور آخر پہ ایک سنگل عدد ایسی ہے اچھا ایک سے لے کر نو تک عداد بچتے ہیں اچھا ایک سے نو تک انہوں نے اس کی خصوصیات پہلے سے ڈیفائن کی ہوئی ہیں ایک نمبر ہوگا ایسا ہوگا دو نمبر اور اس کی سورس کیا ہے یہ وہ دیفنیشن کی خود ہی سے مطلب یہی تو میں ارز کر رہا ہوں تجربہ لوگوں کے تجربات ہیں کہ اس طرح کا آدمی اس طرح ہوتا ہے میں اپنے خاندان کی ایسی خواتین میں بتاتا ہوں ہمارے بھائی تھے ان کو بڑا علم العداد کے ساتھ تھا شغف تو وہ ایسی شغل کے طور پر کہا کرتے تھے کسی کی انہوں نے عادت دیکھنی نا ہماری خاندان کی بڑی بوڑیوں کی فلان عورت اس طرح کی ہے تو انہوں نے کہا یہ اتنے نمبر ہوگی ایسی کہہ دیں باز وقت ہوتی اور باز وقت نہیں ہوتی یعنی یہ ہونا اس کا یقینی تو نہیں ہے تو یہ باز وقت درست ہوتا ہے باز وقت درست نہیں ہوتا لہذا میں یہ ارز کرتا ہوں کہ یہ تجربہ ہے اور لوگوں نے اس تجربے کی بنیاد پر عدد آپ نے کہا کہ یہ عدد ہے یا اس کی کوئی بنیاد ہے عدد کی بنیاد واقعتا ہے جس طرح ستارے اس کائنات کا حصہ ہیں اسی طرح عدد اس کائنات کا حصہ ہے بلکہ جو پیتھا گورینز جو ہیں فیسا گورسیا انہوں نے تو کائنات کی بنیاد عدد کو قرار دیا اور انہوں نے ہر چیز کو عدد سے ڈیفائن کیا اور انہوں نے کہا نکتے اور لکیر ہیں یہ جو ملتے ہیں تو پھر کائنات بنتی ہے اب یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ کیا نکتے اور لکیر کو عدد کہا جا سکتا ہے یعنی جب انہوں نے کائنات کا بنیادی انصر قرار دیا تو عدد کو قرار دیا لیکن جب کائنات کی فارمیشن کو ڈیفائن کیا اور اس کی وضاحت کی ایکسپلین کیا کہ فارمیشن کیسے ہوتی ہے تو نکتوں اور لکیروں سے ہوتی ہے کہ ہر چیز یہ ٹیبل بنی ہوئے نکتوں اور لکیروں سے یہ کرسی بنی ہوئے نکتوں اور لکیروں سے ہر چیز کو نکتہ اور لکیروں سے تو کیا نکتہ اور لکیر عدد ہوتا ہے یہ بھی ایک سوال ہے اور فلسفہ نے اٹھایا یہ سوال لہذا کہنے کی بات یہ کہ ہر ایک کا جس طرح لوگوں نے کہا کہ کائنات کی بنیاد آگئے کائنات کی بنیاد عدد ہے کائنات کی بنیاد مٹی ہے کائنات کی بنیاد پانی ہے یہ مختلف فلسوفیکل تھیوریز موجود ہیں اور ان کو ثابت بھی کیا جا سکتا ہے اور ثابت نہیں بھی کیا جا سکتا ہر ایک کے اپنے دلائل ہیں لہٰذا آپ جب اس کا حتمی نتیجہ نکالتے ہیں تو حتمی نتیجہ کی طور پر ان کو وہ علم قرار نہیں دیا جا سکتا جس کو ہم علم یقین نہیں کہتے ہیں لہٰذا اس بنیاد پر اس کے پر یقین نہیں کیا جا سکتے اور یہ تو واضح طور پر ہم کہہ سکتے نا کہ علم غیب جاننا یہ حرام ہے مطلب اس کی ضرورت بھی نہیں ہے اور اس پہ اسلام نے مطلب وہ بھی لگایا ہے بہن لگایا ہے یہ بالکل واضح ہے یہ قرآن و حدیث میں نا اس کی وجہ ہے جب آپ علم غیب جانے کی کوشش کرتے ہیں نا بنیادی طور پر آپ اللہ تعالیٰ کے اس ڈومین کے اندر انٹر ہونے کی کوشش کرتے ہیں صحیح جو ڈومین اللہ کی ہے جو مخلوق کی ڈومین نہیں ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ لَا يَعَلَوْ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ الْغَيْبِ اللہ کے علاوہ زمین و آسمان کا غیب کوئی نہیں جانتا جب کوئی نہیں جانتا اور عالم الغیب والشہادہ تو قرآن میں کئی دفعہ آیا نا کہ وہ غیب کا اور حاضر کا سب کے جانے والا اللہ ہے لیکن یہاں یہ فرما دیا کہ کوئی جان سکتا ہی نہیں اور ایک جگہ یہ بھی فرما دیا کہ اللہ اپنے رسولوں کو جو چاہے کچھ بتا دیتا ہے اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ بتا دیتا ہے تو وہ تو میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں رسولوں کو جو چیز بتاتا ہے وہ ریولیشن ہوتی وہ وہی ہوتی ہے تو وہی کے ذریعے جو بتا دے اس کو پر آمن نہ وصدق نہ ہم اس پر یقین کر لیں گے لہذا باقی لوگ جو کوشش کرتے ہیں مختلف ذرائع سے تو وہ ڈومین انسانی نہیں ہے ٹھیک ہے اور جب وہ انسانی ڈومین سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو جان تو نہیں سکتے صحیح صحیح ٹھیک تک بندی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے وہ یعنی صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے یا وہ جو شیعتین بات بتاتے ہیں ایک آدھی کوئی بات شیعتین کے ذریعے سے بھی بات ہو سکتی ہے میں تو ویسی عرض کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں دنیا میں جو کچھ وقوب وزیر ہو رہا ہے صحیح وہ انہی میں سے ہوگا نا صحیح تو آپ ان میں سے کوئی ایک بات بتا دیں اور دس لوگوں کو آپ بتائیں گے تو جھوٹ ہوگی بتائیں گے میں آپ کو اپنا تجربہ بتاتا ہوں میں ایف ایسی میں پڑھتا تھا تو ہمارے گاؤں میں ایک پامیسٹ آیا تو اس نے آ کے لوگوں کے لہور سے پامیسٹ آیا گاؤں میں تو اس نے لوگوں کے ہاتھ دیکھنے شروع کر دی ہے تو جناب ہمارے تو گھر میں رش لگ گیا تو جناب جو آئے وہ ہاتھ دیکھے اور بڑی دنیا اور یہ میں نے آپ کو بتا ہے یہ علمی ایسا ہے کہ ہر شخص لپکتا ہے اس طرح ایسی ایسی اچھا وہ دیکھتا رہا دیکھتا رہا تو میں نے اس کو نا آٹھ دس لوگوں کے ہاتھ دیکھتے ہوئے دیکھا صحیح تو میں نے سوچا یہ تو میں بھی دیکھ سکتا اچھا یقین کریں صحیح مجھے میں نے زندگی میں پامیسٹی کے کوئی کتاب نہیں پڑی صحیح مجھے یہ تک نہیں پتا کہ کون سی لکیر کس مقصد کے لیے صحیح پتہ ہی نہیں لیکن میں نے کالج میں اس ایسی میں پڑھتا تھا میں نے کالج میں جا کے مشہور کر دیا کہ میں پامیسٹ ہوں اور میں ہاتھ دیکھ سکتا ہوں تو بس پھر کیا تھا لوگ میرے پاس آتے تھے ہاتھ دیکھنے اور میں ان کے ہاتھ بڑے ایک ماہر پامیسٹ کی طرح میں دیکھتا تھا اور کسی کو بتانا کہ تم کنجوس ہو کسی کو کہنا کہ تم یہ ہو فلاں ہو اور کوئی مستقبل کی باتیں بتا دینا آشک مزاج خاص پر جوان کو کہہ دیں گے آشک مزاج تو وہ فوراں یقین کر لیتا ہے یہ نا کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہمارے گوہ میں ایک حکیم ہوتے تھے تو اللہ بک شفت ہو گئے تو وہ جس کی نبس دیکھتے تھے نے جس نوجوان کی اس کو کہتے ہیں تیرے مسانے میں گرمی ہے اب آپ یہ بتائیں مسانے میں گرمی کیسے وہ ڈیٹیکٹ کریں ہے کہ نہیں اور ہر شخص سمجھ لیتا تھا ہاں ہوگی اچھا اسی طرح اچھا میں خود جب پامیسٹ بن گیا جی تو کالج کے اندر لوگ میرا مجھ سے ہاتھ دکھاتے تھے آخر میں سب کو بڑے ماہر کسی کو نہیں پتا کہ اس کو کچھ کچھ نہیں پتا یقین کریں مجھے تشویش اس دن ہوئی کہ سردیوں کی شام تھی تو میں کھیل رہا تھا تو مجھے کسی نے آ کے بتایا کہ آپ کے مہمان آئے ہیں مغرب ہونے والی تھی تو میں نے آ کے دیکھا تو تین لوگ موٹسیکل پر جڑے ہوئے کھیس انہوں لے پیٹے ہوئے کوئی ستائیس اٹھائیس کلومیٹر دور ایک گاؤں وہاں سے آئے کہتے ہیں ہم نے ہم ہاتھ سے ملنا ہے تو میں نے کہا جی بتائیں میں ہم ہاتھ دکھانے آئے ہیں بڑی مجھے تشویش ہوئی خیر نماز کا وقت تھا نماز پڑی تو میں نے ان کو بریف کیا میں نے کہا یار یہ سب جھوٹ ہے مجھے بالکل کچھ نہیں پتا تو میں کچھ بھی نہیں جانتا مجھے کسی لکیر کا میں نے قسم اٹھا کے بتایا مجھے کچھ نہیں پتا میں نے تو ایسے کالج میں شغل لگایا تھا تو آپ نے کہتے ہیں جی نہیں ہمیں نا جس بندے نے بتایا وہ پکا بند ہے تو پکے بندے نے بتایا اچھا میری ساری تقریر سن کے میں نے بالکل صاف صاف بتایا کہ اس بلکل جھوٹ ہے مجھے کچھ نہیں پتا ساری تقریر سن کے اس کے باوجود مجھے کہتے ہیں پھر بھی آتو دیکھو اور یقین کریں پھر بھی میں نے ہاتھ دیکھا اور میں نے اسی طرح جیسے میں کرتا تھا میں نے ان کو اس سے اندازے تو اس کو میں نے بتایا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہاں تو ٹھیک ہی کہتا ہے اچھا یہ وہ بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی سبحانہ اللہ علیہ وسلم جو کسی عراف کے پاس جائے کسی پیشگو کے پاس اور جو کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں جہاں اس کے پاس جائے فسالہ صرف اس سے جا کے پوچھے تو نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لم تقبل صلات اربعین لیلت اور ایک حدیث میں آتا ہے اربعین یومن چالیس دن رات کی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی اگر اس نے جا کے صرف پوچھا صرف پوچھا کیوں یہ ڈومین انسان کی نہیں ہے صحیح آپ ایک اس ڈومین کے اندر انٹر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں جو اللہ کی ڈومین ہے آپ کو کیا مسئلہ ہے آپ اپنی ڈومین میں رہیں آپ نے فسالہ ہو آپ نے جا کے پوچھا تو اس کا مطلب آپ نے اس کے اوپر یقین کیا نا صحیح دوسری حدیث کے اندر آتا ہے جو آپ نے اشارہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من عطا عرافن او کاہنا جو عراف یا کاہن کے پاس آیا فسالہ ہو پھر اس سے پوچھا وصدقہ ہو اور اس کو یہ کہہ دیا ہاں تو نے ٹھیک کہا ہے یہ کہہ دیا تو فرمایا کہ فقد کافر بما انزل علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کفر کیا اس چیز کے ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی جو شریعت ہے جو قرآن ہے اس کے ساتھ کفر اس کو اس لیے قرار دیا ہے کہ یہ ڈومین انسان کی نہیں ہے یہ اس میں سے نکلنے کی کیوں کوشش کرتا ہے لہٰذا اپنی تک بندی کے اوپر یا اپنے تجربات کے اوپر میں کہتا ہوں کسی کا تجربہ ہو اس نے علم العداد کو پروف کیا ہوا ہو اپنے ایکسپیرینس سے جی اس نے علم نجوم کو پروف کیا ہوا ہو اپنے آہ ایکسپیرینس سے صحیح تو بھی کسی دوسرے کے لیے وہ دلیل نہیں بن سکتا بالکل صحیح اس لیے کہ اس کی بنیاد کوئی نہ سینٹیفک ہے اور نہ اس کی بنیاد وحی الہی ہے اس لیے آپ اس کو کہیں کہاں ٹھیک ہو سکتا ہے اور وہ علم العداد سے تک بندی کرتے ہیں اور مختلف چیزوں سے تک بندی کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ اپنا ان کا ان کا اپنا خیال ہے وہ اپنے خیال کو درست سمجھتے بھی ہوں تو ٹھیک سمجھتے رہیں لیکن اس کو علم بنا کے لوگوں کے سامنے پیش دو نہ کریں